جو ایجنٹ ہے نا وہ بچہ کچھ ایکشن پرفارم کرتا ہے تو تین چیزوں پہلا ایجنٹ دوسرا انوارمنٹ سے کوئی انپٹ لیتا ہے تیسرا اس کے اگنس کوئی ایکشن پرفارم کرتا ہے اچھا جب وہ ایکشن پرفارم کرتا ہے اس کے اگنس اس کو کیا ملتا ہے ریوارڈ ملتا ہے ریوارڈ یا تو وہ پوزیلی ہوگا یا وہ نیگلی ہوگا تو جب اس کے چمارٹ پڑا اور آتما اس کو ڈائٹا تو کیا ہوگا اس نے خود دیا نہیں اچھا یہ ریوارڈ ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ بیٹر یہ اچھی چیز ہوتی ہے بھرے چیز ہوتی ہیں تو وہ کیا ہوگا ہم کون سے ریوارڈ کو ہم گریڈین ایسین استعمال کرنے چاہ رہیں گیا گریڈین ڈیسین تو وہ ابھی بات کی کہانی ہے تو ہم بولیں ہم پوزیٹیو چیزیں اس کو سکھا رہی ہیں نیگلیو چیزیں سکھانے کس پر آپ نے فرمس کرنے آپ نے کہا ہے کہ یار اس کو یعنی کوشش کرو کہ اچھی چیزیں سکھائیں تو اب جو چیزیں ہوں گی وہ اس کو دوبارہ کرنے کی کوشش کرے گا اور جو چیز ہوگی جس پر آپ کو ڈائٹا ہے وہ دوبارہ نہیں کرنے کی کوشش کرے گا کہ مجھے پتا ہے کہ اس پر ڈائٹ پڑتی ہے اس پر چمارٹ پڑتا ہے اس کے اوپر مجھے چوٹ لگتی ہے تو یہ آپ کی کیا ہے چیزیں شامل ہیں ایجٹ انوارمنٹ انوارمنٹ سے کچھ انپوٹ لیتا ہے اس پر کچھ ایکشن کا فارم کرتا ہے اور اس کے اگنس اس کو ملتا ہے وہ پاتھ چیزیں جس لرننگ میں بھی آج ہیں اسے ہم کہتا ہے رینفورس میں لڑنے کیلئے اگر آپ دوست ہو جی ایس سر اچھا تھیوری والی کلاس کو آج ہم یہاں رکھیں گے اب ہم پریکٹیکلی کی طرف چلیں اس میں ایکشن تھا اس کیس میں آپ چلیں چلیں میں یہ کہ آپ نے جو ایکزیمپل دیا اس کیس میں ریوارٹ کیا چیز ہے اس نے کوئی ایکشن نہیں لیا اس سے پہلی اس کو مطلب جہاں وہ آپ یا تو پنش کر رہے ہیں یا انکریج کر رہے ہیں ہاں 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 محمد 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 ہاں ڈیٹر مائنگ کے وات is the reward وہ آپ نے already criteria define کر دی ہے کہ جب پڑ پڑے گا تو وہ punishment ہے اور جب آپ کو مسلان مسکرا کے مسل وہ گا تو وہ آپ کا جہاں reward ہے مطلب machine to already blank ہے اور ہم نے کوئی criteria define کہ ہاں machine perceive what is the reward and what is the punishment and to avoid the punishment next time or to get the reward next time جی تو افسر پرسکل یہ آپ کی جو ہوتے ہیں یہ آپ کی ہوتے ہیں ہائپر پیرامیٹر چاہیے تو وہ ہائپر پیرامیٹر میں ہم ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں کہ یا کس چیز کی طرف اس کو جانا ہے اس کی صرف خاصیت یہ ہے کہ یہ دیسیجن لینا اور ایکشن لینا یہ خود اس کے ہاتھ میں میں اس کو فورس ہی نہیں کر رہا ہے کہ تمہیں یہ کام کر رہا ہے ٹھیک ہے میں نے بتا دی یہ اچھی چیز ہے بری چیز ہے اور تم اچھی چیز سیکھو اس کے بعد وہ اچھی چیزیں کیا ہیں وہ ہم نے بتا رہے ہیں وہ یعنی انوارمنٹ میں کوئی نہ کوئی انپوٹ لیتا رہتا اس کے اگر ایکشن پر فرم کرتا رہتا اور پھر دیکھتا کہ ریورڈ میں کیا ملا یہ اچھی چیز ہے بری چیز ہے اس کے بعد ہم نے بری چیز ہے جو آج ہم لگ لینے پڑھیں اس کی آپ پائلٹ کے ساتھ ایکسیمپل دے سکتے ہیں مطلب ٹیسلا اگر کوئی کارڈ کو آٹومیٹ کرتا ہے آٹو ڈرائیوٹ پہ لے کے جاتا ہے تو اس میں یہ چیز سٹیکچر کیسے فولو کرے گا وہ یا اس میں کیا ایکسیمپل ہم اس کو انفرورسمنٹ کی طرف نہیں لے کے جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کیا ایکشن سامنے کوئی انسان آیا سامنے کوئی ایسی یعنی سینسیٹیف چیز آیا جس کے اوپر اس کو ایکشن نہیں لینا تھا اور اس نے اس بندے کی زندگی لے دی تو جہاں پر رینفورسمنٹ لرننگ کی طرف نہیں لے کے جائیں گے ہم سپروائز لرننگ پہ ٹوینٹا لیں گے ٹھیک ہے تو کی چیز آپ کی پاس ہوگا رینفورسمنٹ لرننگ کو شورٹ ورڈ میں کہیں تو جی جی آپ بولیں شورٹ ورڈنگ میں شورٹ ورڈنگ میں شورٹ ورڈنگ سیمپل یہ ہے کہ آپ کہہ جائیں پارچ جو پوائنٹ ہیں پاش پوائنٹ کو آپ لے لیں بس یہ پاش پوائنٹ کے اندر آپ کو پوری ڈیفنیشن آپ خود بنا سکتے ہیں مختلف طریقے سے آپ کہہ جائیں گے جو کہ ازاد ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں اور وہ انوارمنٹ میں کسی بھی انوارمنٹ میں گیاں کے انوارمنٹ چھوڑتے ہیں ٹھیک ہے وہ اپنی مرضی سے کوئی نہ کوئی انپورٹ اس کے سامنے آ رہا ہے اس کو خود با خود کوئی ایکشن پرفارم کرتا ہے اس کے اگنس اس کو ریوارڈ ملتا ہے کی اچھا ریوارڈ ہے برا ریوارڈ ہے بس کوئی ریال ورلڈ اگزامبل ہوگی دیکھو انہوں نے ایک نا فلائی ہیلکاپٹر بنایا تھا ٹھیک ہے آہ فلائی کے کچھ ہوا آ رہی ہے فلائی ویل ہے فلائیٹ کنٹرول ہے اوکے تو ری انفارسمنٹ لیننگ جو ہے اس کو ہم ویڈیوز میں دیکھنے کیا کیا رہی ہے یوٹیوب کے اوپر جا رہی ہے اچھا دیکھیں خود با خود دیکھیں یہ ایکشن پرفارم کر رہا ہم نے گیم کے اندر چھوڑ دیا اس کو انہوں نے یہ بنا رہا ہے بھی یہ ری انفارسمنٹ لیننگ تو خیر یہ دیکھیں گیم چلنا خود با خود اب یہ خود با خود ایکشن پرفارم چلے آپ کو جو ایکٹر ہے خود با خود پرفارم کر رہا ہے اس کو نہیں پتا کس سے ٹکرا کے کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ ایجنٹ سے یعنی خود با خود انفارمنٹ سے انپٹ لیتا ہے ان سے ٹکرانا نہیں ٹکرانا جہاں ٹکرا جاتا ہے وہاں پہ اس کو کیا ہوتا ہے لاؤسٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ رین فورسمنٹ لیننگ سے خود ایکشن پرفارم کر رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ وہ ڈاٹ کو کلیکٹ کرتا جاتا اس کا پوائنٹ بڑھتے جائیں جی سر یہ اس کے ریوارڈ ہے کہ وہ یہ ڈاٹ ہیں اور یہ آپ کی کیا ہے لائک یہ آگا بیکس سے ٹکرا جائیں گے تو آپ کا چانس لوس ہو جائے رہا آدھر ویس آپ کی سکور بڑھتے جائیں گے تو یہ رین فورسمنٹ سر یہ بھی تو آہ سکھایا گیا ہے نا اس کو مطلب اس میں اس نے کیسے خود سکھایا ہم نے خود ہی تو لکھا کہ یہ اس کے ساتھ ہوگا تو یہ آپ گیم آور کر دینا مطلب ہے تو جی نا بیک سیٹ ریوارڈ آپ نے سیٹ کیا ہوا ہے نا آپ نے ریوارڈ سیٹ کیا ہوا ہے کہ بھائی یہ کھاتے جاؤ اب یہ جو اس کا ایکشن لینا نا لار جانا رائٹ جانا ٹاپ جانا یا بوٹم جانا یہ ایکشن اس کا خود ہے سر کچھ میں ایڈ کرنا چاہوں بات اس میں جی جی اس میں تو اس میں یہ مجھے لگتا ہے کہ آرٹیفیشن انٹیلیجنس کے اندر یہ صلاحیت آ جاتی ہے کہ سیچویشن کے اوپر اس کی یادہانی جو یادہانی ہوتی ہے کہ مجھے اس سیچویشن میں یہ چیز کرنی ہے اور ہم آرٹیفیشن انٹیلیجنس سے اسے یہ چیز پروائیڈ کر دیتے ہیں کہ اسے ایک دم سے یادہانی آ جاتی ہے کہ اس طرح نہیں اس طرح کرنا نہیں وہ ہمارے ہاتھ میں ہے ہمارے ہاتھ میں ہے رین فورسمنٹ نام سے یہ ظاہر ہو رہے ہیں ہم لوگ جتنی پروگرامنگ سٹرونگ ہوگی ہم لوگ جتنے الگوریبنز اور کنڈیشن سٹرونگ ہوگی اسے ساتھ سے ہم لوگ کی ساری مشین لرنگ کام کرے گی نا جتنی بھی مشین یا جو بھی گیم جو اگر ہے ہاں جتنی آپ خود سیکھ رہا ہے جو بھی سیکھ رہا ہے جی خود سیکھ رہا ہے سر جیسے جو الیکٹرونگل گیجٹس ہیں آپ پھر بھی لے لیں جو پھر میں مشین ہوتی ہیں سر وہ مشین لرنگ میں آئیں گی یا دیپ لرنگ میں آئیں گی نہیں نہیں کیونکہ ان کی جو پروگرامنگ ہے ان کو ہم لوگ جیسے اگر واشنگ مشین آٹومیٹیڈ ہے تو اس میں ہم لوگ ٹائمر سیٹ کرتے ہیں اس کی ساری کنڈیشن سیٹ کر کے اس کو اگر کہتے ہیں اگلا کام وہ مشین سارا خود کرتی ہے یہ فیلس ہے یہ سب سے پہلے ہماری ٹانڈیشنل پروگرامی ہے فکس ہو آگا نا آپ نے ٹائم لگا دیا اور اس کے بعد وہ ویل چلنا سٹارڈ ہوگیا ٹائم جیسا ہے تو یہ فیلس والی پروگرامی ٹانڈیشنل پروگرامی لیکن اس میں مطلب ڈیپ لرننگ یہ ہو سکتی ہے یا کچھ اور پیرنگ پر جب ہم ڈرائرز یوز کرتے ہیں تو وہ موہسر کا کنٹینٹ دیکھتے رہتے ہیں کچھ اس میں سینسرز ہوتے ہیں اس کی بیس پہ یا وہ ٹائم بڑھا دیتا ہے یا وہ ٹائم کم کر دیتا ہے تو یہ ہماری لگا سکتے ہیں تو یہ ہماری رینفورس لرننگ ہو جائے گی یا یہ ہماری اس میں رہے گی سپروائز لرننگ رہے گی سٹل انڈیپینڈ کرتا ہے نا آپ نے موڈل کو ٹرین کس طرح کیا ہے تو ٹرین اگر آپ نے لیابیل ٹیٹر سے کیا ہے تو آپ کا الگوریتھم یعنی سپروائز لرننگ کا ہوگا اگر آپ نے رینفورس میں لرننگ لگائی ہوئے تو کیوں لرننگ ایک الگوریتھم ہے نیورل نیٹ ورک کی سب ٹائپ ہے وہ آپ لگا دیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کیوں لرننگ سے اس کو لرننگ گروار ہوتے ہیں بس اتنا سفر گئے یہ چیزیں جی کہ ہم لوگ جتنے لوگ پروگرام بناتے ہیں اس میں ہم لوگوں کی کنڈیشنز یوز ہوتی ہیں ہر چیز میں ہماری ایف ایلس کی کنڈیشن یوز ہوتی ہیں اگر ہم نیورل نیٹ ورک بھی دیکھتے ہیں اس میں بھی پریفرنس اور فیلٹرز اسی طرح ایوز ہوں گے کہ ایف یہی کنڈیشن اس پوائنٹ یا ابجیکٹیب کے پاس ہے تو اس کو پریفر کیا جائے ایلس اس کو پریفر نہ کیا جائے اچھا وہ ایف ایلس پہلے پروگرامر لکھتا تھا اب یہ جو ایف ایلس ہے مشین خود فائنڈ کرے گی یعنی بیک اینڈ پہ ایف ایلس ہی ہوگا یقین ہے کہ کرنا ہے نہیں کرنا کب کرنا کب نہیں کرنا لیکن یہ جو ایف ایلس ہے یہ خود لکھے گی کوئی پروگرامر نہیں بتائیں کانڈیشنل پروگرامنگ میں پروگرامر بتاتا آپ سیڈٹر نورٹ بناتے ہوئے نورٹ بناتے ہوئے ایف اور ایلس اور یہ نیسٹر لوب اور وائل کنڈیشن خود نہیں لکھیں گے یہ مشین ڈیسائیڈ کرے گی صاحب کا کچھ جی بلا بلکل ایسا ہے اس میں ایسا ہے کہ کچھ پروگرامنگ ہوتی جو فکس ہوتی ہے جب ہم آرڈینو یا پھر اس کے اندر پروگرامنگ کرتے ہیں اور کوئی بھی ٹاسک اسے کرواتے ہیں جب آرڈیشن انٹیلیجنس تو ہے یہ سیٹویشن کے مطابید اس میں ڈیسائیڈ لینا ہوتے کیا کچھ ہے کیا نہیں تو دہاری سے بات کنڈیشن اور ساری چیزیں وہ خود ہوتی ہوتی رہے ہیں اچھا اس کے پر ہم نا دوستو اس کو فیل وک فیل وک اس بحیث کو نہیں رکیں گے کہ جس ابھی ہمیں ڈیفنیشن پتا ہونا چاہیے نیکس جو ہمارا کوارٹر ہے اس میں سارا یہ ہی کام ہم بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں گی یہ سارے کونسپ سپرویز لرننگ انسپرویز لرننگ ٹھیک ہے رینفورسمنٹ لرننگ ہمارا ٹاپک نہیں ہے لیکن ہم رینفورسمنٹ لرننگ پر ریسرچ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس پر میں نے کام کیا رہا ہے تو کسی کو کرنا ہو تو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں اچھا یہ چیز ہم یہاں ہی پہ تھیوری والا جو کونسپٹ ہے آج کی گلاس کے لیے یہاں ہی رکھتے ہیں اب ہم چلتے ہیں اپنی پروگرامنگ کی طرح ٹھیک ہے جی میں یہ فالتو چیزیں بند کر دوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اب پروگرامنگ کے لیے ہم کیا کرتے ہیں دوستو پروگرامنگ آپ سب نے اینکوڑنگ سٹرول کر لیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر سر لاسٹ کلاس میں آپ نے بتایا تھا کہ لینکس و اگرے ڈاؤنلوڈ کرنا دوسرا ویٹنگ سسٹم ویڈچوالوکس کے ذریعے تو وہ ضروری ہے یا ابھی فیلال چل جائے گا کام جو پیٹر نوڈ بکتا ہے اچھا یہ میں نے بتا دیا جی میں نے بتا دیا تھا کہ بھائی کر لو تو اچھا ہے نہیں کرتے تھا آپ دو تین کوارٹر کو آرام سے گزار دیں کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے چل جائے چاروں کوارٹر بھی آپ ویڈو پہ گزار سکتے ہیں مسئلہ نہیں ٹھیک ہے لیکن یہ لینکس کر لیا جائے ہاں سفی لینکس کر لیں تو بہتر ہے کر لیں تو بہتر ہے نہ کریں تو کوئی ضرورت ہی نہیں ٹھیک ہے ویسے اگر لینکس و ونڈوز میں کیا فرق ہوتا ہے اگر ہم لینکس میں اینکانڈا کر کے پی پائی تھون چلائیں اور ونڈوز میں چلائیں مطلب پریفرنس لینکس کو کیوں دینا چاہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دیکھو آگے جا کے کلاود پہ کام کریں